مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہوں میں خدا ان کی خادمہ سارا سارا اسپی ڈانیل آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتی ہوں اور میں جڑا مالا کے حوالہ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں چیردن نسٹری ڈان کرتی ہوں تو ابھی کچھ دنوں پہلے بچوں کو ہم نے چرچ میں جب وہ ملک کے حوالہ سے بائبل میں سے آیات سکھائیں اور ملک کے لیے دعا کرنا سکھایا ملک کے وطن کے ترانے بچوں نے مل کر گائیں نگمیں گائیں مل کر اپنے عبادت گاہوں میں اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں ان بچوں پر کیا اثر پڑے گا کہ ہماری چرچیز کی پاکستان میں ہماری بائبل مقدس کی پاکستان میں کیا عزت ہے کیا اس کو اتنا بے حرمت کیا جا رہا ہے اس کو جلایا جا رہا ہے ہمارے چرچوں کو آگ لگائی جا رہی ہے بچے کیا سوچیں گے ان پر کیا گزرے گی جن لوگوں کے گھر جلا دیا گیا ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرے گیا ذرا سوچیں تو ضرور جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں اپنے چرچیز کے لیے کہ خدا ہمارے چرچوں کی حفاظت کریں ہمارے مسیح گھرانوں کی حفاظت کریں بلاخر یہ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نام کے اس سبب سے لوگ تم سے ادعوت رکھیں گے وہ مسیحی تھے لوگ تھے جلا دیئے اس لیے تو ان کے چرچیز ان کی کتاب مقدس جلا دی گئے اور اتنا نفرت کا اظہار کیا گیا کہ مسیحوں کے قبرستان بھی جلا دیئے گئے حد ہوتی ہے ذلم کی اتنا ذلم پاکستان کا یہ لوگ پاکستان کا بد نماز چہرہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں جو مسلم لوگ ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تجھے ہو حضرت عیسیٰ کی پاک کتاب کو جلائے کیا وہ مسلمان ہے نہیں یہ مسلمانوں کا برا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ لوگ لہذا ان لوگوں کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اگر کسی نے قرآن کی بحرمتی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اگر اسی طرح کسی نے مقدس پتب سرے تنجیل اور زبور کی بحرمتی کی ہے تو ان کو بھی قانون کے مطابق ضرور سزا ملنی چاہیے اگر ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں پھر ایسا کرتے رہیں گے خدا کے لوگوں پر خدا کے گھروں پر حملے ہوتے رہیں گے لہذا ضرور آواز اٹھائیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ان لوگوں کے خلاف سزا کی کاروائی ہونی چاہیے ہمیں محفوظ رکھیں ہمیں ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے یہ یقیناً خدا کے لوگوں کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے ہم نے ان لوگوں کو دعا ہی دینی ہے یا خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی گئے مسیحوں کے ساتھ تو اسی حوالہ سے میں نے ایک نظم لکھی ہے ظلم اٹھا دیا وطن کے ہم ترانے گا رہے تھے پاکستان زنداباد کے نعرے لگا رہے تھے وطن کے ہم ترانے گا رہے تھے پاکستان زنداباد کے نعرے لگا رہے تھے وطن کے لئے دعائے خیر کرنے وطن کے لئے دعائے خیر کرنے رب کے حضور سر جھکا رہے تھے ہاتھوں کو اٹھائے خالق سے اپنے وطن کی امن و سلامتی مانگ رہے تھے دشمن نے دیکھو ظلم ڈھا دیا دعاوں کا ہمارا گھر ڈھا دیا چرچس بھی جلائے کلام پاک بھی جلائے چرچس بھی جلائے کلام پاک بھی جلائے جلائے مسیحوں کے گھر پاک سلیب کے خلاف سر بھی اٹھایا دعا ہے خدا سے مافن کو کرنا اکلوں کو ان کی روشن دو کرنا جلائے پھر کبی نہ گھر یہ تمہارا دعاوں کا ہو بس یہ سب کا ٹھکانا یہ سب کا ٹھکانا آمین 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 آمین